بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے جی رمضان اگاہ کیجئے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی بلکل گجو والا آرم جو تنبر مارکن میں واسا کے دسپوزر کی سوائی کرتے ہوئے ریلی گیسر کے اخراج سے ایک سینٹری ورکہ جہاں باقی ہو گیا اور تین بیوش ہو گئے ریسیو کی ٹیم نے دو گھنٹے کی اپریشن کے بعد چاروں کو نکال کر آسپیٹر منتقل کر دیا یہ تھانا روپ کے علاقہ آرم چوکہ ہے جی تنبر مارکن میں سینٹری ورکہ مدسر کہ ذریعی گیسر کے اخراج کے بعد مدسر سکنا ڈھکی شفاقہ پار دسپوزر کے اندر ہی جہاں باقی ہو گیا جبکہ آجی زبیر آسم اور ان کا ایک نام روپ ساتھی بیوش ہو گئے ریلی گیسر ایکسیو ورکہ کی ٹیم نے دو گھنٹے کی ریلی گیسر ایکسیو پریشن کے بعد لاش اور تینوں بیوشن والوں کو باہر نکال کر دی ایچ کی گجو اوراں منتقل کر دیا ہے بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا خیالی پولیس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش خاتون کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک ہزار تین سو ستر گرام چرس برامت کر لی گئی ایسے چوک خیالی آسم شہزاد مغل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شاندار کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشیات فروش سلمہ کو گرفتار کر لیا ملزمہ کے قبضے سے منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا سی پی او نے شاندار کاروائی پر ایسے چوک خیالی آسم شہزاد مغل کو شابش دی اور ان کی کارگردی کو حوپس رہا لیاقت بر میں سجا کبرڈی کا ملہ کبرڈی کھیل میں بینر قوامی اور کومی کلاریوں نے حصہ لیا یابان ارشد کبرڈی کلب اور رائل کنگ کبرڈی کے مابین ہونے والا میچ یابان ارشد کبرڈی کلب نے اپنے نام کر لیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف علی بٹی سے جی اشرف اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سوالے سے جی لیاقت پور میں سجا کبرڈی کا ملہ کبرڈی کھیل میں بینر قوامی اور قومی کھلاڑیوں نے حصہ لیا مقابلہ خیابان ارشد کبرڈی کلب اور رائل کنگ کبرڈی کلب میں ہوا خیابان ارشد کبرڈی کلب نے ایک پوائنڈ سے میچ اپنے نام کر لیا کبرڈی میلے میں پاکستانی قومی ٹیم کے کپتان ارفان اور ہمانہ جاتا اور قومی ٹیم کے سابقہ کپتان مشرف جوید جنجوہ اور سجاد گجر نے بھی شرکت کی مقابلہ خیابان ارشد اور رائل کنگ ٹیم میں ہوا خیابان ارشد کے گبرو نوجوانوں نے ایک پوائنڈ سے میچ اپنے نام کر لیا کبرڈی میلے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی کبرڈی میں شریک ہونے والے مہمانوں کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ایسی سرگریمیوں میں ضرور حصہ لینا چاہیے کبرڈی کے کھیل کو دیکھنے والے شائع کین بھی کھیل کو دیکھ کر لطف انداز ہوتے رہے اور شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاریوں کو داب بھی دیتے رہے کبرڈی میلے میں ناخوشگوار واقعے سے نمتنے کے لیے انتظامیہ کے طرف سے سکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے میچ دیکھنے والے شائع کینوں نے بھی خوص رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بیٹی آر این ای نیوز لیا قطپور بہت شکریہ اشرف علی بیٹی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد اوان کی گرجہ والا آمد نڈالہ سندوہ میں کارکنوں نے جشن میں آیا ڈالر یورو پاؤنڈ نچاوید کیے گئے پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد اوان کی ابائی گاؤں نڈالہ سندوہ آمد پر سندکار اسمت سجاد ناغرہ دیگر نے جشن میں آیا ڈالرز یورو پاؤنڈز اور درہم کی بھرسات کی گئی جبکہ ملیشین چینیز اور پاکستانی کرنسی کی نوٹ بھی نشاور کے گئے بڑے بڑے نوٹ اٹھتے دیکھ کر جیالے نوٹوں پر جپڑ پڑے حالد اوان پیپی امریکہ کا صدر بننے پر پہلی بار ابائی گاؤں آئے تھے مڈیالہ وڑائش میں گندے پانی اور گندگی سے لوگ موزی امراض میں مطلعہ ہونے لگے سیوریچ کا گندہ پانی جمع ہونے سے علاقہ ندین آلوں کا منظر پیش کرنے لگا گرجہ والے کے علاقہ مڈیالہ وڑائش میں عرصہ درہ سے گلی محلوں میں سیوریچ کا گندہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے مکین مختلف موزی امراض کا شکار ہو رہے ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیل لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں گندہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے نمازیوں اور راگ گیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مطلقہ حکام کو متدد بار شکایت کی گئی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے جہاں ملک معظم غیاس کوکر مرہوم کی رسمی چھیلم کے موقع پر ایم پی اے ملک علیہ باز کوکر سابق نگران وزیر علیہ پنجاب منظور احمد ووٹو سیاسی رینوہ سید گلان اسمیت تیگر اہم شخصیات کی آمد مرہوم کیلئے دعای مغفرت بھی کی گئی اس حالے سے مزید بات کریں گے اپنے نوائند راو سید انجم سے جی سید اگر کیجئے گے اس حالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بلکل خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے ملک معظم غیاس کوکر مرہوم کی رسمی چھیلم کے موقع پر صدا بہار ایم پی اے ملک علیہ باز کوکر سابق نگران وزیر علیہ پنجاب منظور احمد ووٹو سیاسی رہنما سید گلانے مرکزی صدر آپ کو ملک نظیر احمد کوکر مرکزی جرنل سیکٹری ملک راشر صدی کوکر ملک مجاہد کوکر مرکزی صدر آل پاکستان کھوکر یوٹ ونگ پاکستان امران زاہد کھوکر تاثیل دار ملک مضمل کھوکر حجی نور خان ماسٹر احمد یار جھکڑ انسپیکٹر ملک ندیم کھوکر ملک موسن کھوکر ملک حیدر کھوکر حجی گلام یاسن کھوکر سہب زیادہ موظم غیاس کھوکر حافظ محمد احمد کو پگ پنائی اور جس سے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اپنے والد کی طرح رفاہی کام کرے گریب لوگوں کے مسائل سنے گریب لوگوں کے کام آئے بعد میں حجی گلام یاسن کھوکر اور امران زاہد کھوکر نے بھی دستار بندی کی اور دعای خیر کی جی بہت شکریہ رہا ہو سعید انجم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا بلدیاتی انتہابات کا اعلان ہوتی ہی سیاسی حلکوں میں حل چل مچ گئی پی ٹی اے ای 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 میجر تاہر سادے گروپ یوتوین کی جانب سے حسن عبدال میں یوت کنمنشن کا انقاد کیا گیا سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت کارکنوں کی قصی طالات نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وکار تاہر کی اس ریپورٹ میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی حلکوں میں حل چل مچ گئی اٹک سے پاکستان تحریک انصاف کی ایم اے نے میجر ریٹائر تاہر سادے گروپ کی جانب سے تحصیل اسنا عبدال میں ایک یوت کنمنشن منقب کیا گیا یوت کنمنشن کا انقاد ڈاکٹر چودری طلح خان کی جانب سے کیا گیا یوت کنمنشن میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم اے نے میجر ریٹائر تاہر صادق سابق کونسلر چودری مدسر سوہیل صدر مرکزی انجمن تاجران حسن عبدال چودری جمشید اختر کاری عبد الرحمن اصد زمان تاہر خیلی صداقت علی خان اور برحان سمیت بڑی تعداد میں پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ میجر ریٹائر تاہر صادق کا مقابلہ کرنا اٹک میں کسی کے بس کی بات نہیں میجر صاحب کام کار کے ذریعے لے بندین انہاں لوکہ نے بہتاشی کام کی ذریعے جس نے وفا دیکھنی ہے زلہ اٹک کے اندر کسی شخص نے وفا دیکھنی ہے تو وہ میجر تاہر صادق کو دیکھ اور میجر صاحب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوگ گلے کرتے رہے ہیں کہ تلہ بلاتا نہیں ہے میرے پاس اور جگہ نہیں تھی اور ساروں کو بلاتا تو اگر وہ والی ٹیم بھی آپ کی ساری آ جاتی تو یہاں بڑی عوام ہو جاتی اس وجہ سے صرف یوتھ ونگ کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ پروگرام رکھو یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے جس نے مدر ونگ والوں کا ہوا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے زلہ اٹک ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گا میجر ریٹائٹ طاہر صادق نے اپنے خطاب میں حکومتی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ہارے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی اور بیرزگاری کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں میں نے اس بات کا احساس وزیراعظم پاکستان کو کئی دفعہ دلائے ہے کہ اگر ان کی شکایات کا بروقت ازالہ نہ کیا گیا تو آنے والے بلدیاتی انتخابات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پورے ظلہ اعتک کی یوت کے لیے ہماری جان بھی آزر ہے مارا خون بھی آزر ہے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اعتک کی عوام کے لیے بلخصوص یوت کے لیے نوکریاں پیدا کی جائیں گلیاں سڑکیں نالیاں تحصیل اسپتالیں کالے سکول یہ آپ نے دیکھا ہے اللہ کی مربانی سے کوئی ایسا دہات یا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں سکول نہیں بنے جس میں سڑکیں نہیں بنی گلیاں نہیں بنی جس کے اندر آپ نے دیکھا یا آپ کا جو شہر کیا صرف اگر میں حوالہ دوں تو اس کو تحصیل ایڈ کورٹر کا درجہ دلانا یا تحصیل ایڈ کورٹر اسپتال کو یہاں لانا اس کو بنوانا یا آپ کی کالیج جو ہے لڑکیوں کا اس کو یہاں بنوانا آپ کے دو ہائی سکول جو ہیں لڑکیوں کے یا وہ کیا کہتے ہیں اس وقت مجھے پتا ہے ڈنگروں کی اسپتال ہوا کرتی تھی وہاں جب آپ غیر سیاسی غیر نمہندہ مفاد پرس لوگوں کے باتیں سنیں گے جب آپ ان کے کہنے پر چلیں گے تو یہ تو آپ کو ڈبو دیں گے خیرپور رانیپور کے قریب مسلح ڈاکو نے گل محمد جامڑو کے رہاشی غلام مصطفیٰ سے موٹر سیکل اور ایک لاکھ روپے نگتی موبائل چین کر فرار ہو گئے غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ چھے ڈاکو نے ہماری دکان میں گز کر اسلاح کے زور پر ڈگیتی کی اور فرار ہو گیا متعصہ شک نئے اس ایس پی ہیرپور سے نوٹس لے کر جلد مزمان کی گفتاری کا مطالبہ کیا ہے کوٹ ادو میں گھوڑوں کی رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے لوہے کو دہکتی آگ پر گرم کر کے نال تیار کرنے کا فن آج بھی زندہ ہے گھوڑے کی رفتار تیز کرنے اور اس کے پیروں کو مضبوط بنانے کے لیے آج بھی لوہے سے نال تیار کرنے والے کاریگر اپنے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ سنت اگرچہ چھوٹی ہے مگر اس سے روزگار اور معیشت میں اضافہ کے ساتھ اس کی مانگ بھی بھر قرار ہے کولوں سے دہکتی بھٹی لوہے کو پگلا دیتی ہے پھر شینیہ تھوڑا اپنا اثر دکھاتا ہے کاریگر کا کہنا ہے کہ وہ چودہ سال سے یہ ہنر کرتا آ رہا ہے اور اس سے وہ خوشحال ہے چیرمن نوجوان سمارٹ اتحاد قاضی احمد سردار زیادہ جامروہ الانڈر نے کہا کہ نوجوان سمارٹ اتحاد کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے ہم صحیح تعلیم اور دیگر شعبوں میں غریبوں کو ادھر پیش آنے والے مسائل حل کرنے میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وار ٹین میں اگاہی مہم کیسنسرے میں کارپنوں سے ہتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم غریبے سہاروں کا سہارہ ہے اور اپنی تکلیف میں نوجوان سمارٹ اتحاد کو اپنے ساتھ سمجھیں اور اپنے مسائل ہمیں بتائیں ہم حل کریں گے انہوں نے کہا کہ ٹاؤن اتضامی کے جانب سے بتایا جاتا ہے کہ شہر کی صفائی ہو رہی ہے مگر حقیقت بالکل اس کے برقس ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم عوام کے ساتھ ملک اسٹ کو پر آئیں اس موقع پات جام شاروخ حنر مصابحان یوسف زیر شانواز ہان دارشی اور دیگر نے بھی ہتاب کیا یہاں پر وقت ہوئے کمرچل پرک کا ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی